دوستو درنیشن میں آپ کا سواگت ہے آج کا دن کیندر کی موڈی سرکار کے لیے بڑا اہم ہے آج وپکش کا جو انڈیا گڑ بندھن ہے وہ لوگ سبح کے اندر اوشواس پرستاؤ لانے جا رہا ہے سرکار کے خلاف اوشواس پرستاؤ بڑی اہم چیز ہے یہ تب لائے جاتا ہے جب کچھ سانسدوں کو اس بات کا شبہ ہو کہ سرکار بہمت کھو چکی ہے سرکار کے پاس اب اتنے ووٹ نہیں رہ گئے یا اتنے سانسد نہیں رہ گئے جو اس کے سرکار کو کنٹینیو کرنے میں اس کی مدد کر سکیں یعنی کہ وپکش اوشواس پرستاؤ لاکر ایک ٹیسٹ کراتا ہے کہ کیا واقعی بہمت کا آکڑا سرکار کے پاس ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو ستہ پلٹ جاتی ہے لیکن موڈی سرکار اس معاملے میں بہت مضبوط دیکھ رہے ہیں تو پھر وپکش پرستاؤ لاکر کیوں رہے اوشواس پرستاؤ دراصل منیپور کی چرچہ سے یہ کہا جا رہا ہے منیپور میں جو بربریت ہو رہی ہے اس پر چرچہ سے پردھان منتری نریندر موڈی بھاگ رہے ہیں وپکش کی طرف سے کہا جا رہا ہے سہی اکتہ وپکش ہے اس وقت یہی ایک بہت بڑی پرابلم ہے بھاچپا کے لیے اور اس چرچہ سے بھاگتے ہوئے پردھان منتری موڈی نہ لوگ سبحہ میں کوئی بیان دے رہے ہیں نہ ہی راجی سبحہ میں بیان دے رہے ہیں ان دونوں جگہ بیان دیں گے تو صدن کی کاروائی میں ان کا بیان ریکارڈ ہوگا ہمیشہ کے لیے لیکن وہ سنست کے پریسر میں باہر کھڑے ہو کر ہاؤز میں نہیں باہر کھڑے ہو کر بیان دیتے ہیں نیندہ کرتے ہیں غصہ بتاتے ہیں اندر نہیں دے رہے ہیں اور وپکش چرچہ اندر دیں اندر بیان دیتے ہیں ہی موڈی پھسیں گے کہ آپ کر کیا رہے ہیں تین مہینے سے آپ نیندہ کرنے کے لیے بیٹھائے جائیں چھپن انچ ایک سو بارہ انچ نہ جانے کیا کیا کہا گیا آپ کو اب امیشہ صاحب نے وپکش کے دونوں نیتاؤں کو جو صدن میں دونوں نیتاؤں ہیں ملکہ ارجون کھڑ گیا کانگریس کے ادھیکش اور ادھیر انجن چودری کانگریس سے ہی ان دونوں کو چٹھی لکھ کر یہ کہہے کہ ہم چرچہ پر تیار ہیں آپ لمبی چرچہ کیجئے لیکن وپکشی دل کہہ رہے ہیں آپ سے نہیں پردھان منتری کو آنا پڑے گا پردھان منتری اسی لئے اوشواس پرستاؤ لائے جا رہا ہے اوشواس پرستاؤ لانے سے ہوگا کیا ایک لمبی چرچہ ہوگی کہ پون بہمت ہے سرکار کے پاس پردھان منتری کو آنا ہوگا اور اس دوران بنیپور کا مردہ زور شور سے اٹھایا جائے گا اس پر چرچہ کرنی ہی پڑے گی اوشواس کا قارن یہی بتایا جائے گا اوشواس پرستاؤ صرف لوگ سبح میں لائے جا سکتا ہے صرف لوگ سبح میں اور اس کا کوئی بھی صدن کا بندہ جو ہے لا سکتا ہے اب اگر اسے لانا ہو اسے دن جو ہے صبح دس بجے تک بتانا ہوتا ہے لوگ سبح کو تو آج اتنا دیے اب جو ہے وہ پرستاؤ صدن کا کوئی بھی لوگ سبح کا کوئی صدہ سے لا سکتا ہے ہاں پھر اس کو سمرتھن جو ہے وہ کم سے کم پچاس لوگ سبح صدہ سے دیں پچاس لوگ سبح صدہ سے یعنی کسان ساد اکھیلے کانگریس کے پاس پھر پورا انڈیا کے ڈیڑھ سو کے قریب سانسد مان لیجئے یا ایک سو چوالیس جو بھی ہے خیر تو اوشفاس پستاؤ تو پاس ہوگا اور پھر لوگ سبح سپیکر کو اس پر چچا کرانی پڑے گی یہ ہے پورا کران پہلا انیس سو تریسٹھ میں اوشفاس پستاؤ آیا تھا جہاں ہم چین سے یدھار گئے تھے نیجوری کے زمانے میں موڈی جی کے خلاف ایک بار اور اوشفاس پستاؤ آیا تھا سال دوہزار اٹھارہ اب چونکہ وہ چرچا کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا دیکھئے چرچا کیوں ہو رہی ہے کیونکہ یہ انڈیا نے جو موو چلا ہے وہ صرف کانگریس کی وجہ سے نہیں سارے دلوں کو جو ہیسٹ انڈیا کمپنی انڈیا مجاہدین اور نجانے کاہ کاہ سے ملا دیا پردھان منطری موڈی نے وہ جان بوجھ کر کیا ہے منی پڑ کی چرچا کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے یا پھر ناسمجھی میں کسی کی لکھیوی سکیپٹ کی وجہزے کر دیا پتہ نہیں لیکن اس پر وپکش نے بوال کھڑا کر دیا ہے موڈی سرکار کو اب ایک اور موڈچے پر گھیر لیا ہے انڈیا کی مثال جو انہوں نے دی ہے حالانکہ میرا کال آر پی آئی کر کے ایک پارٹی ان کے ساتھ دیا خیر چھوڑی ہے انڈیا اس میں بھی آتا ہے خیر جو ہے ابھی نہ بھارت کر کے بھی ایک تنظیم ہے اس میں بھی بھارت آتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی خیر چھوڑیوں سے بھی امیشہ صاحب کا بائٹ شیئر کرتے ہوئے سمیت پاترہ نے لکھا آج میں نے دونوں صدوں میں وپکش کے نیتاؤں کو پتھ لکھائے کتنی بھی لمبی چرچہ کے لیے سرکار تیار ہے سرکار کو کوئی ڈر نہیں ہے سرکار مانیپور جیسے سمیدنشیل وشہ پر چرچہ کے لیے تیار ہے کل امیشہ صاحب نے صدن میں کہا تھا سمیت پاترہ نے رات میں ایک اور ٹویٹ کیا وہ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا شاید کہیں سے کچھ سختی آئی ہوگی یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا سمیت پاترہ کی ایک آکاؤنٹ سے مانو جسوی تیجسوی پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کس نے کیا کہہ دیا یار مت کرو ابھی تم موسیپہ ریٹ ٹک گئے انسٹ انڈیا کمپنی تم اور پھلڑڑی لگائے دے رہا تو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا سمیت بابو کا لیکن صدانشو ترویدی بھی ایک پروکتہ آئیں لکھتے ہیں سورت بدل لینے سے سیرت نہیں بدل جاتی جیسا پردھان منتری جی نے کہا ہے نام بدلنے سے کام نہیں بدل جاتا نام بدلنے سے کام نہیں بدل جاتا انڈیا مجاہدین پی ایف آئی سیمی ان سب کے نام میں انڈیا تھا بگر کام کالے تھے تو کوئی ایک کہے کہ میرا نام انڈیا ہو گیا اصل میں انڈیا نام رکھ لینے سے بی جے پی بیک فوٹ پر ہے ہربڑا گئی ہے گربڑا گئی ہے وجہ یہ ہے کہ اب لڑائی انڈیا بنا میں انڈیا ہو گئی ہے لوگ انڈیا سے پیار کرتے ہیں لوگ انڈیا کو چاہتے ہیں حالانکہ انڈیا تھوڑا دوسرا ہے لیکن ساؤنڈ وہ ہی ہے تو اب انڈیا کو بدنام کرنے یا انڈیا کے جو ہے تلنا غلط حلط چیزوں سے کر دینے سے کر دینے کا چلن چلنا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی میں سب دودھ کے دھلے ہیں چھوڑیے سب کو پتا ہے خیر آج اب اشفاس پستاؤ لائے جائے گا کیا ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کیوں لائے جائے رہا وہ بتا دیا اپیسوڈ پسند آیا ہو آگے بڑھائی جائے